اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی اس کے ویڈیو میں سب سے پہلی بات کہ امی چلی جائیں گی تو امی کو میں نے کہا بوسری بنا کے کھلا دوں شرم نہیں ہے نا یہ عورت کو کہ بھائی تیری ماں چلی جائیں گی تیری ماں اتنے ٹائم سے ادھر رہے تیری ماں کھانا بنا بنا کے تجھے کھلا رہی ہے تیری نوکرانی بنی ہوئی ہے کم سے کم جانے کے ٹائم پہ ہی تھوڑا آرام دے دیتی لیکن تیرے اندر بلکل بھی شرم نہیں ہے الٹا تو بے شرم کی طرح یہ بتاتی ہے کہ امی سے میں بنا کے کھا رہی ہوں اتنے تھالوں سے تو اتنے مہینوں سے یہی تو کر رہی ہے امی سے ہی تو بنا کے کھا رہی ہے یہ کونسی نوی بات ہے کہ امی چلے جائیں گی اس کے لیے میں نے امی کو بلا بنا کے کھلاو لانت تیرے تیرے اولاد پہ اچھا جب کاؤسر کی انٹری ہوئی ہے مطلب یہ بیٹھی تھی نا وہی ٹائم پہ کاؤسر کی انٹری ہوئی ہے وہ چھوٹا سی کلیپ نا میں دوسرے چینل پہ شوٹ میں یا کہیں پہ بھی لگا دوں گی آپ لوگ دیکھنا وہ کلیپ کہ کاؤسر گھر میں انٹری کرنے کے بعد میں اپنا فون پٹارا کو دے دی اس کا کیا مطلب ہے مطلب کہ اس کے ہاتھ میں فون رہنا بھی allowed نہیں ہے اس کے گھر میں مطلب کاؤسر اس کے گھر میں رہتی ہے تو فون پٹارا کے پاس میں جمع رہتا ہے یہ کیا بات ہوئی بھئی کاؤسر نے انٹری کرتے ہی فون اس کو کیوں دے دی مطلب کہ یا تو یہ سب مل کے ڈراما کر رہے ہیں یا تو یہ کاؤسر کے اوپر اتنا زیادہ ٹوچر کر رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا فون بھی نہیں یوز کر سکتی ہے فون یہ اس کے ہاتھ سے لے لیتی ہے اس کے پاس جمع رہتا ہے اس کا فون یہ تو بڑی عجیب بات ہے سوچو اور کیا کیا یہ اس کے ساتھ میں کرتی ہوگی نہیں لوگ کہتے ہیں کہ کاؤسر بڑی خطرناک ہے کاؤسر پٹارا کو تقلیف دیتی ہے اس کے ساتھ میں یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے اب دیکھ لو کہ کاؤسر کا فون پٹارا کے پاس جمع ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پٹارا اس کے اوپر جلوم کرتی ہے اس کو ٹوچر کرتی ہے اور کاؤسر اس سے ڈرتی ہے تب ہی تو اپنا فون جمع کر دیتی ہے اگر کاؤسر اس سے زیادہ ڈینجر ہوتی تو پٹارا بلکہ نا ڈرتی اس سے نا کہ کاؤسر ڈر کے اپنا فون دے دیتی بہت بھیانک عورت ہے بھئی یہ پٹارا تو ایک اور بات کے اوپر آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ جب کاؤسر اور گونچو گھر میں گھسے نا تو ساتھ میں مصطفیٰ بھی گھسا مطلب مصطفیٰ بھی ساتھ میں گیا ہوا تھا اکیلے نہیں جانے دیتی ان کو اور پوچھ رہی ہے گھر سیٹ ہو گیا آج اتنا لیٹ کیوں آئے ہو اس نے بولا پورا گھر سیٹ کر دیا ارے دور فٹے مو تم لوگ کے گھر سیٹ کر کے فائدہ کیا پورا دین تو ادھر رہتے ہو رات میں کاؤسر اوپر سوتی ہے ڈرامی کر رہے ہو کیا بھئی اس کی دکھ بھری داستان سنو کہ یہ بول رہی ہے کہ میں نے نا تیرہ چودہ سال جو شادی کے بعد میں گجارہ ہے نا تو میں نے امی کے بغیر گجارہ ہے تو بھئی ساری دنیا کی لڑکیاں امی کے بغیر ہی گجارتی ہے کوئی بھی سسرال نہیں لے جاتی امی کو بلکہ تُو نے تو امی کو سسرال میں رکھ بھی لی ہے اپنے گھر پہ دامات کے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے دنیا بھر کے عورتیں ہیں نا وہ اپنی ماں کے بغیر ہی رہتی ہے تیرے ایسا اپنی ماں کو گھر میں نہیں رکھتی نوکرانی بنا کے آگئی سیمپتی لینے بے شرم عورت اور یہ جان بچ کے اسے بولتی ہے یہ جتاتی ہے کہ سلمہ کے پاس میں تو امی تھی میں تو بینا امی کے ٹائم گجاری ہوں تو اپنے سسر سے شادی کروا دیتی تو امی تیرے پاس رہتی ہے نا شرم کہیں کی گھٹیا عورت باقی اس نے یہ بھی بولی کہ امی رہتی ہے تو وہ بیٹیوں کو سکھاتی ہے کہ سادی کی جو لائف ہوتی ہے وہ ان کو ماں گائیڈ کرتی ہے تو بھئی کوئی بھی ماں ہے نا گھر میں بیٹھ کے گائیڈ نہیں کرتی نہ سکھاتی ہے پہلی بھائی تو سسرال میں رہنا یا ہر ایک چیچ کی جو جانکاری یا سیکھ ملتی ہے نا سسرال میں وہ وقت سکھاتا ہے ماں لوگ نہیں سکھاتے اور جو ماں سکھاتی ہے نا پھر ان کی بیٹیوں کے گھر بہت کم بستے ٹھیک ہے اگر ماں چڑھائل رہی تیری ماں کے جیسی تو پھر ان کے گھر نہیں بستے اور سکھاتی بھی ہے نا جو بیٹیوں کو نہیں آتا ہے تو فون پہ سکھاتی ہے ٹھیک ہے بیٹی جب ماں کے رہنے جاتی ہے نا کچھ دینوں کے لیے تب سکھاتی ہے ایسے سسرال میں بیٹی کے جا کے بیٹھ کے نہیں سکھاتی ہے بولنا کیا چاہتی ہے تو موٹی اور پہلی بات تو ماں میں یہ ساری چیزیں نا بیٹیوں کو اپنے گھر سے سکھا کے بیشتی ہے چاہے وہ کھانا بنانا ہو بڑوں کی عجت کرنا گھر کو کیسے لے کے چلنا چیئے ساف سفائی رکھنا یہ سارا کچھ نا ماں لوگ کو آری لڑکیوں کو ہی سکھا کے بیشتے ہیں لیکن تو تو نا پہلے سکھا کے تیری ماں نے تے کو بیجی نا تو سادھی کے بعد خود سے سکھی اور نا اب تیری ماں نے تے کو کچھ سکھائی پھر یہ کون سے ڈائیلوگ ماری ہے تو کہ ماں میں سکھاتی ہے تیری ماں لگتا ہے تیرے کو سکھاتی پڑھاتی ہے تب ہی تو یہ گند مچا رہی ہے اور اس نے جو بولی ہے نا کہ مجھے ایسے کمنٹ بھی آتے ہیں کہ ہر کسی کے لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی ماں کے بغیر رہتا ہے تو آپ بھی رہو تو اتنے سال تلقے تو ماں کے بغیر ہی میں تھی تو اب میری جندگی میں وہ ٹائم آیا ہے کہ میری امی میرے پاس اتنا ٹائم تلقے رہی ہے تو سچائی کیوں نہیں بتاتی پٹارا کہ تیری ماں تو تیرے پاس میں جب تیرے ابو گجرے تھے تب بھی آئی تھی تو تُو نے بھگا دی اس کے بعد میں ابھی کچھ سال پہلے بھی تیری ماں آئی تھی کب بھی تُو نے تیری ماں کو بھگا دی یاد ہے تُو تیری ماں سے اور سلمہ سے کس طرح سے لڑ کے ان کو گھر سے نکال کے مو پہ دروازہ بن کی تھی اور تُو بات کر رہی ہے کہ امی تیرے پاس رہی نہیں تُو نے رکھی نہیں یہ بول اب تجھے ایک نوکرانی کی ضرورت ہے جو کہ تیری باتیں باہر نہ کرے اس کے لئے تُو نے امی کو نا چار پائی کی کہانیوں سے ڈرا کے اپنے پاس رکھیے کتنی تُو گھٹیا عورت ہے نا ہم لوگ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں جانتا تجھے بھاکی آپ نے میری کل والی ویڈیو نہیں دیکھ کیے تو جا کے جرور دیکھنا میں نے اس کے اندر بولی ہوں نا ٹائٹل بھی لگائی ہوں کہ نیو کیا آنے والا ہے تو دیکھو بے شرم نے نیو کانٹینٹ لے کر آئی امی کا جانا یہی بتائی تھی نا میں نے وہ ویڈیو میں کہ یہ اب امی کے نام سے رونا دونا کریں گی دیکھ لو رونا دونا چالو ہو گیا ایسے تو انجوائی کر رہی تھی دو چار دن سے اس کو بلکل بھی خیال نہیں آیا کہ امہ جانے والی ہے خود کا کچھ بھی رہیں گا نا پچاس بار شاپنگ کرنے جاتی ہے اور امہ جانے والی ہے نا امہ کے لیے کوئی تیاریاں نہیں کوئی شاپنگ نہیں کچھ بھی نہیں ڈہیرک آکے یہ ویڈیو ڈال دی کہ امہ کل جا رہی ہے اتنے دن سے اس کو امہ کی یاد نہیں آئی اتنے دن سے اس کو یہ سب باتیں یاد نہیں آئی کہ بھئی میری امہ جائیں گی اتنے سال نہیں رہی جو بھی اس نے بھنکس کیے یہ سب بھنکس اس نے ٹائم سے یاد نہیں آئی برابر انجوائی کر رہی تھی ای آشیاں کر رہی تھی بلکہ دو پٹے سینے پہ سے ہٹا ہٹا کے اب جانے والے دن سے ایک دن پہلے یاد آیا کیوں کیونکہ کانٹینٹ ختم ہو گیا نا بھئی موٹی کا کانٹینٹ ختم ہو گیا اچھا یہ خود زہر ہے اس کو لگتا ہے کہ ساری دنیا کی عورتیں یہی کام کرتی ہیں جیسے کہ اس نے بولی ہے کہ ہر کسی کی لائف میں ایسا دین آتا ہے کہ انسان کو پورا ڈوبو دیتا ہے تو بھئی تیری لائف میں وہ دین آتا ہے اور آتا نہیں ہے تو خود لے کر آتی ہے چلو مان لیے کہ سلمہ نے تیرے ساتھ میں غلط کی ٹھیک ہے ازگر کے ساتھ میں تو سوئی اس نے آ کے بتا دی جو نہیں بتانا چیئے تھا عزاز والا کسیے کا کیا بولیں گی فیاز والا ریاز والا دشان والا اور بھی بہت سارے نام ہیں تو ان سب کے چکر میں تو خود نہیں ڈوبی تھی اور یہاں پہ بھی تو نے خود نے اپنے جیجا کی ٹکٹ کروا کے بھلا کے تو سوئیے اس کے ساتھ میں تو تو ہے نا سلمہ کو تو ٹارگٹ کرنا بند کر دے گھٹیا عورت تیری ماں ہے نا چار پائے کی کہانی سے ڈرک کے آکے ادھر رہ رہی ہے نہ کہ تیری ماں تیرے کو پیار کرتی ہے اس کے لیے رہ رہی ہے جو تو اسے لیکچر دی ہے نا ماں کی گود کہ جیسا محسوس ہوتا ہے امہ نے ایسے ٹیم پہ تجھے سہارہ دی تیرا سپورٹ کی تو تجھے سہارہ اور سپورٹ نہیں کی تیری ماں ڈرک کے مارے رہ رہی ہے بلیک میل کر رہی ہے تو اپنی ماں کو گھٹیا عورت جب ماں کو جرورت تھی تب اس کو یاد نہیں آیا تب اس نے ماں کو سپورٹ نہیں کی تب اس نے ماں کو اپنے پاس نہیں رکھی اس کو سہارہ نہیں دی جب خود کو گرچ پڑی نا تب اس نے اپنی ماں کو سپورٹ کر رہی اپنی ماں کو سہارہ دی جب یہ عمرہ کے لیے بھی گئی تھی نا تب بھی اس کی ماں یہاں آنا چاہتی تھی اس نے یہاں پہ آنے کے بعد میں بابر لوگ کو بولی کہ لوگ آئیں گے میری جان پہ چڑ جائیں گے لوگوں کا مطلب گھر پہ آ کے پھر یہ ہی انٹر فیر ہوگا تو میں نہیں چاہتی لوگ آئے اس نے اپنی ماں کو بلکہ منع کر دی تھی کہ امی آپ رمضان میں آنا موہ پہ اس نے منع کر دی تھی اب دیکھو کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے جھوٹی مکار کہیں کی اچھا امی کی اس کو کتی پڑی ہے یہیں پہ دیکھ لو کہ امی کو بیک چھئے تھا یہ کیمرہ لے کے گیلری میں بیٹھی ایرام سے پھر فلاور دکھا رہی ہے موسم دکھا رہی ہے گانہ گنگنہ رہی ہے اس کے بعد میں اس کو خیال آیا کہ ارے امی کو تو بیک بھی دینا ہے پھر جا کے اس نے اپنا کام چوری پناہ دکھائی کہ یہ کراچی سے واپس آئی ہے تب سے وہ بیک میں کپڑے ویسے کے ویسے ہی پڑے اب جا کے اس کو بیک دینا تھا اس کے لئے اس نے نکالی سوچو کتنی کام چور عورت ہے اب ایسی عورت اپنی ماں کو نوکرانی بنا کے نہ رکھے تو کئیسی عورت رکھے امی کو بیک دیتے ہوئے بھی دکھا دی تو سلمان سی کو ایسے کیش کرتے ہر ایک چیچ کو امی کو نوکرانی ایسے کیش کرنے کا اور جب بیک دینے کے لئے جاریے تو موہ پہ کیمرہ رکھ کے کہ بھئی کتہ بڑا احسان کر رہیے اپنی ماں کے اوپر اور جا کے دیکھو آپ لوگ وہ کلیپ تو اس کی ماں اسطری کرتے بیٹھئے مطلب کہ کتنی اپنی ماں کی پروہ ہے اچھی تیاری کرواری گوچو بھی اپنے ہاتھ سے اپنی اسطری کر لیتا اممہ بھی اپنے ہاتھ سے اسطری کر لیتی پیٹارا کو کچھ نہیں پڑی کام چور عورت اور چھچوری بول رہی ہے آپ کی پیکنگ میں کروا دیتی ہوں میری امی کی پیکنگ کروانی ہے ارے امی کی پیکنگ کروانے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے تو کپڑے اٹھا اٹھا کے کھلی بیگ میں رکھتے جاری ہے اسطری بھی کر دیتی اپنے ہاتھ سے اسطری کرتی امی کے کپڑے دھو دیتی آئی بڑی اممہ کی پیکنگ کروانے والی کام چور دیکھو اس کی ماں خود کو بھی پتہ ہے کہ یہ زیڈ عورت ہے اور یہ جہاں بھی جاتی ہے تو کلیش کر دیتی مردوں کے ساتھ میں مو کالا کر کے نا ان کے گھر خراب کرتی ہے اس کے لیے اس نے بولی کہ امی اگر آپ نہیں آئیں گی تو میں آ جاؤ گی میں آپ سرپرائز دے دوں گی فورن اس کی ماں کے مو سے نکلا نہیں اپنی آنا پھر میں آؤں گی تو پھر ہم ساتھ میں چلیں گے دیکھ لو اس کی ماں بھی نہیں چاہتی ہے کہ یہ سلمہ کے کتنی گھٹیا ہو رہت ہے اس کی یاد آپ لوگوں کو اس کی ماں جب سودھی سے آئی تھی تو اس کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں تھی بھر بھر کے پہن کے آئی تھی وہ چوڑیاں کہاں ہے وہ چوڑیاں اس نے رکھ لیے ساری چیزیں اپنی ماں کی چھین کے رکھ لیے جیتے پچھلی بار اس کی ماں جاری تھی تو یاد اس نے کپڑے چھین کے رکھ لی تھی اس کے لیے تھوڑے سے دے رہی ہوں تاکہ آپ واپس آؤ اسی طرح سے اس نے اپنی ماں کے پیسے لے کے رکھ چوڑیاں چھین کے رکھ تاکہ وہ واپس آئے اور اوپر سے بول رہی میں آپ کو سونے کی چوڑیاں بنا کے دوں گی جو دو سال میں نہیں بنا کے دی نا وہ اب بنا کے دیں گی لالچ دے رہی اپنی ماں کو کہ آؤ تو میں تمہیں چوڑیاں بنا کے دوں گی جیتے دینے والی اور دیکھو جرہ ڈرامے باج عورت کے ڈرامے چالو ہو گئے ایسے تو نہیں روتی امی کے لیے امی کو نوکرانی کی طرح رکھی ہے تب اس کو امی کی یاد نہیں آتی امی کا درد نہیں لگتا ہے اور بے شرم جب دیکھو سلمہ کا کھاتے رہتی یہ گھٹیا عورت بول رہی ہے وہاں سے سروات ہوئی تھی نا امی وہاں جاتی ہے تمہیں بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں سروات سلمہ نے یاد گر نہیں کی تھی تو وہاں پہ جا جیجا کو فسائی پھر ادھر آکے ٹکیٹ کروا کے بلائی سروات ہے نا تو نے کی بڑی ایموشنل ہونے ڈرامے کر دکھاتی ہے چھچ اور یہ نا اسے جان بچ کے کرتی جان بچ کے نا یہ لوگوں کو بھڑکاتی ہے اسے ویڈیو بنا کے تاکہ لوگ سلمہ کو گالیاں دینا شروع کر دے تاکہ اس کی ماں ڈھر کے مارے واپس آ جائے یہ ہی ساتھ نہ دیتی نا تو سب نے مجھے کچھا سب آ لینا تھا کون بھئی کون کچھا سب آتا آزگر چھب آتا بستر میں یا اجاز چھب آتا یا ریاض یا فیاض یا دشان کون چھب آ لیتا تیکھو کیونکہ یہ والے کنٹرو ورثی میں تو پورا کھاندان تیرے تلوے چھاٹ رہ تھا تو کون چھب آ لیتا ایک تیری ماں ادھر پہ تھی جو کہ سلمہ کی بہت عجیز تھی اس کے لئے تُنہے وہ بھی چھین لی اس سے تو یہ سارے ڈرامے نا بند کر دے خدا کے کہہر سے ڈر پٹا رہا ایسا نہ ہو کہ اللہ تیرے مطلب کہ بلیک میل کر کے تُنہے نکال یہ نا ہے نا اور وہ ٹیم پہ یہ کیا بوری تھی میں سچی ہوں اس کے لئے اممہ میرے پاس آرہی اممہ میرا سپورٹ کر رہی اممہ مطلب جب تلک کہ تُ اپنی ماں کو کبر میں نہیں ڈال دیتی تب تلک تیرے ماں کا پیچھا نہیں چھوڑ گی تو اس کو چین سے جینے نہیں دیں گی تو اس کو اپنے گھر میں نوکرانی بنا کے زندگی بھر کے لئے رکھیں گی اور تیری ماں سے پیار نہیں کرتی میں اندر کی کہانی کچھ نہیں پتا پہلے تو تیری ماں سلمہ کو ہی سپورٹ کر رہی تھی لیکن تیری بلیک میلنگ کے وجہ سے پھر اس نے سلمہ کا سپورٹ چھوڑ کے تیرے تلوے چھاٹنا شروع کی آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگی جب اس کی ماں پہ تھی جب اس کی ماں سعودی میں تھی کام پہ سی آتی تھی اس کے ہاتھ میں سلمہ کھانا دیتی تھی پھر وہ گھر کے کوئی کام نہیں کرتی تھی اور کرتی بھی تھی تھی کھلی ایک سالن بنا کے رکھتی تھی اور یہاں پہ دیکھو اتنے پورا نوکرانی بنا کے رکھی ہے اور امہ نہیں آئیں گی تو مجھ رونا رہ میں ایموشنل ہو جاتی ہوں تو امہ کو شادی نہ کرنے دیتی نا وہ ٹیم پہ تو تم لوگ انہیں لات مار کے نکال دی تھی اپنی ماں کو پھر اس کو سادھی کرنی پڑی اب تجھے بڑا امہ پہ پیار آ رہے سیدھے بول نا سلمہ کی جلن میں مرے جا رہی ہے سلمہ تجھے اتنی جلن ہے کہ اس کے پاتھ جانے نہیں دوں کیونکہ وہ اپنی ماں کی بہت عجت کرتی ہے اس کے لئے تنی ماں کو چھین لی گھٹیا عورت آئی بڑی اموشنل ہونے چلے جی ویڈیو کو یہ پہ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ اپیس یہ تو بتانا بھول گئی کہ اب اس کی ماں کے آئے تلق کے دیکھ نا وائٹ پہ کیا اور اس کا تماشا روز کا چالو رہنگا یہ عورت نا رمجان سکون سے نہیں نکل نے دیں گی آ آ موسیقی